نامو سے رساضت کی خاطر ہم جان نچاور کر دیں گے کہہ دیں شاہ صاحب گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے بنو تمیم قبیلے کا ایک نوجوان امی عیشہ کے پاس آیا ارز کرتا ہے ماں جی نبی پاک کا اخلاق کیسا ہے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑا ارز کرتا ہے ماں جی قرآن تو پڑا ہے فرمایا خانا خلقہ القرآن سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے میرے نبی بولیں قرآن بن جائے چلیں قرآن بن جائے گفتگو کریں قرآن بن جائے جستجو کریں قرآن بن جائے میرے پہمبر کے قیام کی باری آئے قرآن بن جائے بنات کی باری آئے قرآن بن جائے اصحاب کی باری آئے قرآن بن جائے ازواج کی باری آئے قرآن بن جائے غزواج کی باری آئے قرآن بن جائے میرے نبی چلیں قرآن بن جائے اٹھے قرآن بن جائے جستجو کریں قرآن بن جائے گفتگو کریں قرآن بن جائے قیام کی باری آئے قرآن بن جائے مکہ کی باری آئے قرآن بن جائے مدینہ کی باری آئے قرآن بن جائے سینے کی باری آئے قرآن بن جائے میرے نبی بولے قرآن بن جائے آقا ظلفیں کھولے قرآن بن جائے قرآن کی محفل میں آنے والوں آج الحمدللہ جامعت الرحمہ سے پانچ بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں ادھر مذہب ہے کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں کبھی امریکہ کا پادری ٹیری جونز قرآن کو جلاتا ہے کبھی سویڈن کے بدماش قرآن کو جلاتے ہیں امریکی پادری ٹیری جونز قرآن کو اس لیے جلاتا ہے اور اعلان کرتا ہے امریکیوں اگر مسلمانوں سے نائن آلیون کا بدلہ لینا چاہتے ہو ہر امریکی اپنے گھر سے قرآن کو جلائے سویڈن کے بدماش قرآن جلاتے ہیں میرے شیخ امیر حمزہ صاحب ایک کتاب لکھتے ہیں میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے او پادریوں او اللہ کے دشمنوں عیسائیوں یہودیوں تم قرآن کو جلاتے ہو قرآن میں سیدہ مریم کا نام آتا ہے قرآن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تم قرآن کو جلاتے ہو اور اس کتاب کو انگلیش کا ترجمہ کروا کے یورپ کے علاقوں میں بھیجتے ہیں کہ میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے کسی پادری نے کسی عیسائی نے کسی یہودی نے آج تک جواب نہیں دیا کبھی میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں امیر جناب جماعت و دعویٰ کے مرکزی قائد امیر حمدہ کتاب لکھتے ہیں روئیے میرے حضور کے میرے حضور کافروں سے کیسا روئیہ اختیار کرتے ہیں جانوروں سے کیسا روئیہ اختیار کرتے ہیں زمینوں سے مسلمانوں سے کیسا روئیہ رکھتے ہیں روئیے میرے حضور کے کتاب لکھ کے ان اللہ کے دشمنوں کو دیتے ہیں اور حرمتِ رسول کی تحریک نوک کو لے کے گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی جاتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حرمتِ قرآن پہ عواض نہیں آئی حرمتِ قرآن پہ حرمتِ رسول پہ جانبی قربان ہے قرآن اور بخاری کی محفل میں آنے والوں میرے نبی نے فرمایا میں تمہارے دربیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میرے نبی کا فرمان ہے میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے مرکزی قائد محترم جناب مولانا امیر حمزہ صاحب جو خطیب بھی ہیں عدیب بھی ہیں مصنف قطبِ قصیرہ بھی ہیں وہ مائک پہ تشریف لائے اور مصنف محمد اللہ وصلاة 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 ورحمت اللہ رسول اللہ محمد اللہ وصلاة 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 ورحمت اللہ وصلاة ورحمت اللہ وصلاة ورحمت اللہ وبرکہ بھی ہیں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لا امین ذالک الكتاب لا ریب فی و ذل المنتقی میں سب سے پہلے جناب محترم مولانا حافظ محمد اکرم آجل صاحب کو مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ادارہ بنایا اس کا نام جامعہ الرحمہ رکھا اور اس پررحمت گرشن کا منظر میرے سامنے ہے ماشاءاللہ چودہ بچیوں نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا ہے تو میں یہ چودہ بچیاں ان کی مائیں ان کے باپ ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں ماشاءاللہ سات بچیوں نے صحیح بخاری مکمل کی ہے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے ان سب بچیوں کو اور ان کے ماں باپ کو بھی مبارک بات دیتا ہے پانچ بچوں نے قرآن ہی پھر کیا ہے صد کے ماں باپ کو مبارک بات اور جن کے گرشن میں رحمت کے یہ پھول کھلے اس کے نگران حافظ محمد اکرم کو تھیر ساری مبارک بات دیتا ہے میں انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں اسٹیج پر علماء اکرام کا گزستہ سجا ہے گفتگو مختصر رکھو گا سب سے پہلے قرآن کی بات کروں گا اور اس کے بعد صحیح بخاری کی بات ساری دنیا میں جب سے کتابیں وجود میں آئی ہیں اور آج جو موجود ہیں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کا آواز اس پاس سے ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں صرف قرآن ایسی کتاب ہے بندہ دعا کرتا ہے اہدن السراط المستقیم اور عرش والا رب جواب دیتا ہے انفلامی ذالک الکتاب یہ جو ہے کتاب ذالکہ اسم اشارہ ہے اور بائید ہے تو علماء نے کہا کہ ہم ذالکہ کا ترجمہ یہ کریں گے ملنہ اس میں لطیق صاحب اسی طرح ہی ہے کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کیونکہ یہ حافظ اکرم تھا امیر رمضان نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے اس کا ترجمہ وہ بھی ہے وہ کیسے بلو با قرآن مجیدن فی لوہ محفوظ عرش والا رب نے نادل کیا لوہ محفوظ پر آیا ذالکہ وہ جو لوہ محفوظ نے وہاں سے اترا ہے جبریل آیا ہے نزلہو علا قلبی کا حضرت محمد کریم کے پاک دل پر آیا ہے پھر بھی ذالکہ اور جب تیرے میرے ہاتھ میں آیا تو پھر ذالکہ اس کا ترجمہ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ وہ بھی ہے اس کا ترجمہ یہ بھی ہے مگر جو اگلی بات ہے اس میں کوئی شخص نہیں ہے رب کعبہ کی قصب اللہ اللہ ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے کوئی شخص نہیں نکال سکا جو شخص نکالنے بیٹھا وہ یقین کے ذات قرآن پر ایمان لے آیا ہے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ریسرچ کر رہا تھا آرٹی ایک ٹی وی آئی انٹرنیشنل اس کا انکر یورپ کی یونیویسٹی کا پروفیسر مسٹر سویٹس کا نام ہے ملہب تھا ارمانباد کی طرف سے یہودیت اور عیسائیت کے تحت تورات اور بائبل اس کو ورسے میں ملی تھی مگر اس نے قرآن پڑھا تو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے جب میں نے قرآن پڑھا تو سواری کتابیں مجھو گھوں گی نظر آئینا بولو ساری کتابیں اللہ اکبر میرے خلی چلی جلی اچھا دیکھو یہاں چل رہے ہیں ہاں جی اچھا وہ جناب پروفیسر کرتا بیالو جی کا کرتا ہے مجھو ساری کتابیں کنگی نظر آئیں بولتا ان کے سامنے صرف قرآن نظر آیا دہازہ میں مسلمان ہو گیا اللہ اکبر ہاں میرے بھائیو اور قرآن کا مجھے مقام جا دویا بہ جا یار بہ جا بہ جا اب بہ جا مولانا فیق صاحب بہ جا اچھا جی مولانا فیق صاحب قرآن سنا دیا موسیقی اچھا جا رحمہ الرحمہ علمال قرآن خانا کل انسان انسان کی پدال بہت میں قرآن کی تعلیم پہلے دو سوارہ اللہ اکبر اور اب میں تمہیں دن اب میں پہلا سائنس کی بات اللہ اکبر یہ جناب یارب کا یارب کی بات کر رہا تھا نا اللہ اکبر ورکی صاحب ایک کرسی کھا لی اچھا ازامت اللہ اکبر اللہ اکبر مولانا منیر آمد بخار صاحب کرسی نو بخار بخش ہو جی اللہ اکبر کرسی نو بخار بخش ہو جی اور یار میرے رب دی بردی لوگ کرسی ہیں دی خاطر لڑ گئے مر گئے پہلا میں کرسی چھتی تی پھر مولانا آتین صاحب چھت کے بھج گئے تی کسمت سے تھی رہی سی مولانا بخار صاحب اللہ اکبر پہلا نہیں گئے بابا روٹی کھانے گئے میں بھی کھا کے اللہ اللہ الرحمن اللہ مالکر اللہ عامل خال خل امس عامل اللہ مالکر اللہ 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 کی بان جاتا ہے اللہ اللہ بے کھو کیوں ہے یا بیمار ہو گئے کیوں ہے الرحمن یہاں کھیجے ہیں میں تا کھدوں دا خلوستا انہوں نے مرحبات اللہ اللہ ایک میری حد نصیقت یاد رکھو جدو قرآن پڑیا جا رہا ہوئے حضرت محمد کریم تھی حدیث پڑی جا رہا ہوئے تہتے ایک جناباتنا جب مولوی امیر حمدہ آجاوے یا کوئی اور میرا پر آجاوے مرابا اوہ اپنا کی طرف ٹھیک کروئے اوہ اپنے عمل ٹھیک کروئے بابیوں رب کعبادی قسمیں قرآن پڑے آجاوے مولوی کی جا 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 پھر قرآن سنو علماء اکرام اپنے عمل ٹھیک کرو اللہ پہلے ہوں بڑا رولا بابی کو اس تعافل دینے ہیں تو قرآن سنو سنا آجاوے اپنا طریقہ بدلو رحمن اللہ رحمن اللہ خالقا لنسان یا ہمین اور شوال رب نے قرآن کی بات کی پھر انسان کی پیدایش کی بات کی یعنی قرآن اپنے تیری پیدایش بات میں آئے آدم بات میں بڑھا انسان بات میں آئے رب نے جو حضرت محمد قریب کو بنایا تو میرے حضور نے فرمایا آدم نے مٹھی اور کارے اور روح کی حاضرت میں کہا رب نے مجھے نبی لکھ دیا یعنی آدم علیہ السلام جبیت باتے حضرت محمد قریب نبی ہے کاؤں سبحان اللہ 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 عرف سے آگے چلو تو رب کا کلام بھی عذری ہے رب کا کلام بھی رب کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے خالق کا کلام ہے میں جیس امام مخاری کی بات کرنے لگا ہوں اللہ اللہ جیس محمد بن اسماعیل کی بات کرنے لگا ہوں اللہ اللہ دکھائے اس کا نام تھا اللہ اللہ اس نے الٹرا ساؤنڈ دیکھا جب الٹرا ساؤنڈ میں آ رہے آیا اور بڑا نیک تیسٹ ان کے زمانے میں تھا ہمارے پاس تو باگ میں آتا ہے پرانا ہوگے بوسیتا ہوگے مارے کمدور مکتے جو ہوئے چپ چھوانا ہوئے چپ چھوانا پہ بالا وہ الٹرا ساؤنڈ آیا اس نے دیکھا کہ انسان میلی میٹر ہے میلی میٹر ہے پوٹے نل پتہ یا صرف یہ تم پوٹہ اور رب کا بھا کی قسم ہے رنگ اس کا بھوڑا اور سیاہی مائل اور انچین چونکاں چونک بنے ہیں چونک جانتے تھے اللہ چونک بنے آیا اور ماں میرے ماترے رحم ماتر کے ساتھ چھوٹا ہوا ہے وہاں خمون پی رہا ہے وہاں غذا کھار رہا ہے اللہ اللہ اس نے کہا یا یہ تو میں نے عجوبہ دیکھنے یا اللہ اللہ کسی نے کہا یہ عجوبہ تو حضرت محمد کے قرآن میں لکھا تھا اس نے کہا یا اس وقت یہ تھا سسٹم انہوں نے کہا وہ تو انہوں پڑھوں کا معاصرہ تھا ساڑھے چودہ ستھان پہلے تھا قرآن مجھو آیا اللہ اللہ جاتھنا پرانسیسی میں اب سننا پران اکرہ بسم اکرہ اکرہ اپڑے اپڑے اکرہ بسم رب قلدی خلق خلق انسان میں اپڑا اکرہ اکرہ اپڑے اکرہ بسم رب قلدی خلق خانا کل سو گانا میر میں مالا کر محمد نے بنایا ہے دیکھ جونک تو بنایا ہے اب اترے جلسہ کیا آج آپ نے جلسہ کیا اترے جلسہ کیا بری سکرین کو لگایا یاد یاد کے علماء بلائے بڑے پڑے پڑے لکھے لوگ مگر مدوا ہے اور اب پڑا سانڈ کا یہ منظر تکھڑا ہوا اور پھر قرآن پڑا بولو پھر کیا پڑا قرآن پڑا خالا کل انسان امین آئے راکے پھر کیا کہا یاد سانے چودہ سان پہلے یہ اندر کی بار حضرت محمد کریم کو کس نے بدلائی بولو حضرت محمد کریم کو کس نے بدلائی ساتھی کو اوہ تسی پڑو دبا میں نام پڑو میں لگا جو پڑو اشہ تو اللہ اشہ تو اللہ 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 شریک اللہ اللہ اشہ تو اللہ محمد دن آب دن آب دن آب دن آب دن اچھا یار میں نا پرسوں تھا ماتشیوال کے ساتھ دیکھ داؤں گے وہاں میں تقریر کرنے سے پہلے بیٹھ میں بیٹھا تھا اللہ اکبر چل رہا ہے بند ہو گیا چل پہ چل پہ بابا علماء اکرام بڑے بیٹھے نے میں تقریر مختصر کرنے ہوں اللہ اکبر ہاں جی یا اللہ جنہیں بیٹھے ہیں سارے جنتے جنہیں کٹھا کر رہے ہیں ہاں جی اچھا تو حضرت مولانا محمود آمدر رحمت اللہ علیہ میرے استاذ گرامی تھے اپنے مکان بھیج کر انہوں نے پانچ مسجدیں پڑھیں اور جب اس دنیا کو چھوڑ گئے تو ایک مرلے کا مکان ملی تھی علماء کی شان بتلہوں اللہ کی قسم اس دور ان کا آخری وقت تھا یہاں آوان ٹاؤن کے اندر ایک مسجد تھی یہ پانچ وی اور آخری ان کی مسجد تھی کہنے لگے مجھ پر کرد چڑھ گیا ہے آپ مجھے میرا کردہ اتار دو جی مسجد لے لو میں نے حضرت آپ سب سے بات کی ہو گیا مسئلہ کہنے لگے یہ مکان کی لے لو میں نے کہا اور اس مکان کو جو سیڑھیاں جاتی تھی نا اس پر ماربل نہیں لگا تھا عورتوں کی مسجد کو جو سیڑھیاں جاتی تھی تاکہ جاتی ساتھ ساتھ تھی ان پر ماربل لگا ہوا تھا جیسے حضرت مولانا محمود عمر ورنفر علماء کی شان بتلا تھا اچھا امار والی ان کا بیٹا زیاء الرحمن مجھے بتلا رہا تھا اور سارے لوگ بیٹھے تھے وہیں سوت ہوئے سب شہادت دے رہے تھے کہ جب سوت ہوئے تو یہی کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا شادو اللہ 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 پڑھتے چلے گئے اور یوں ہنگلی کی اور ہنگلی کو مرند کیا پڑھتے چلے گئے یہ میری ہاتھ کی طرف غور سے دیکھنا پڑھتے چلے گئے انتہائی خموشی کے ساتھ روح پرواز کر گئی اور ہاتھ اسی طرح یہ دل پڑھنا اور دل پر ساتھ گیا اب کافی دیر بعد انہوں نے سوچا بیٹے نے سوچا کہ با جی کہا سیدھا کر دیا کہتے ہیں سارا جسم نرم تھا ملائی مکن کی طرح اور جب بادو سخت تھا میں نے ہٹانے کی کوشش کی بادو نہیں ہٹا میں نے انگلیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی وہ بھی نہیں ہوئیں لوگوں نے کہا یہ ہاتھ دل پر ہی رہنے دو یہ ہے دل کی قوائی تو قرآن کے بعد اب آ جاتے ہیں سہی بخاری کی طرف سہی بخاری بھی بچیوں نے پڑھی ہے تو حضرت امام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ سہی بخاری کی جو پہلی عدیت لائے ہیں انما الامان بن نیات بے کے کئی معنی بے باندھرے کے معنی میں بھی ہے انما الامان انما قلمہ حضر ہے اللہ اللہ قلمہ حضر کی شرح نہیں کر سکتا تانگ تھوڑا ہے انما الامان بن نیات نیتوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں جیسی نیت ویسا اور علماء لکھتے ہیں کہ نیت کا مقام دل ہے دل اللہ وآلہ وآلہ دل میں ایمان ہے پھر عمل اس طرح کا ہوتا ہے علماء کا پھر علچ والے رب کی طرف پھر مقام ملتا ہے پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو جب نیت رفت ہوگی ریاقاری نہیں ہوگی عمل امچہ ہوتا جلا جائے گا اور پھر صحیح بخاری کی آخری عزیز کیا ہے باب آخری قرآن مجید کی آیت لکھ کر امام بخاری وآحمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب پردادا وَنَّازَهُ الْمَوَازِينَ بِالل کیاں جی مالانہ بخار ساتھ وَنَّازَهُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْتَ جناب والا وَدَل مِزَاد کِسْتَاس وہ رکھا جائے گا عدل کے شاک اور پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ اسے مروی حدیث لائے گا حدیث کیا لائے بس قرآن کی اور صحیح بخاری کی مخصف سی میں نے بات ہوا دی ہے کلمتانے دو کلمیں ہیں حبیبتانے الرحمان رحمان کو بڑے پیارے ہیں خفیفتانے اللہ علیہ سان زبان پر بڑے ہلکے ہیں سب پھرنے ہیں سقیلتانے فیل میزان آخری چیز ہے میزان اب سننا اب میزان کی بات سننا ہم نے کیا گنا کیا شمار کیا دعا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی تعریف میں سبحان اللہ و بے حمدی عدد خلقی سبحان اللہ و بے حمدی اتنی تعداد میں جس قدر مخلوق کی تعداد ہے ہم نے مخلوق کو بینا درختوں کی تعداد پانیوں کے پتوں کی تعداد جناب آسمان کے تاروں کی تعداد ریت کے ذروں کی تعداد اجمانا بابا یہ جاداد بڑی تھوڑی ہے آت تعداد میں بتنام ہر انسان کے اندار جو خلی یاد ہے وہ خلی یاد ساڑ تریلین ہے ایک تریلین میں ہتا ہروں خرب ہے اللہ اللہ اب اتنے جناب خلی ہاتھ پھر جناب کے واعا ساتھ آتھ میں ساتھ تریلین اتنی نیکھیاں پھر آدھالین فران سے آدھال قیامت تس اتنی تریلینیں پھر جانباروں کے خنی ہیں شیروں کے آجیوں کے پینسوں کے گائیوں کے زمدروں کی مچھریوں كانت کیوں اور مکاروں کے خلیات جرختوں کے خلیات فضلوں کے خلیات یہ گنتوں کا دانہ اس کے لیے خلیات ہیں یہ چاول ایک دانہ اس کے لیے خلیات ہیں مکعی کا ایک دانہ اس کے اندر خربوں خلیات ہیں اللہ اللہ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں پھر جناب یہ اہتب ہے جو غیر چاندار ہیں وہ اہتب ہے نیکیوں کے سبحان اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری باب لائے ہیں کہ جب وہ بدن طولہ جارے گا اور تیریاں دیکھ لیاں تھا تیشواری کوئی نہیں ہونا پر بات بنیاد پہلے انم الامال بنیاد نیجت کی بہت کی اور نیجت کا محل دل ہے اور جناب جو آخری حدیث ہے کتاب کونسی ہے کتاب التوہید ہے توہید پر پکا امام لا الہ اللہ کون سبحان اللہ اور میرے بھائیوں پھر جو توہید کی پوری صورت ہے تک کے قربان جاؤں امام اخاری اس کتاب کے اندر اللہ اللہ آخری کتاب کے اندر اس صورت کو بھی لائے اللہ اللہ اس صورت کا آغاز کان سے ہوتا ہے کل ہو با اللہ ہو آہاد اللہ سمات لمیہ لیت امام اخاری آیت کا اختتام آہد پر آخری آیت کا اختتام آہد پر آہد آہد اول بھی آہد اور جناب آخر بھی آہد آہد ہی آہد اور حضرت مینال رضی اللہ عنہ آہد آہد ہی کہتے تھے آہد میری جمعت آہد الحدیث کے یہ علماء اللہ اللہ آہد آہد ہی کہتے ہیں چہتے دیتے ہیں میرے بھائیوں قربانیوں دیتے ہیں مسجدیں بڑھاتے ہیں مدرہ سے بڑھاتے ہیں کتاب و سنت کا گلشن سجاتے ہیں اور جب سے دنیا سے جاتے ہیں تو امری کھڑی کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر آہد کی قبائل دیتے ہیں عرش مالا رب اللہ اکبر مولا کریم کے حضور دعا ہے اللہ اللہ تیری بہتانیت کے لیے ہی تیرے پیانے نبی کی رسالت کے پرچم کی بلندی کے لیے ہی یہ گلشن ہمارے بھائی حافظ محمد اکرم حافظہ اللہ نے سجایا ہے اللہ اس کو شہد آباد فرما اور یہ بچے بچیاں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ترجمے سے پڑا اللہ اکبر یا اللہ ان کو قرآن مجید کے علماء بنا اللہ ان کو کتاب و سنت کے بہعمل علماء بنا عالمات بڑا اور تاکہ دنیا میں یہ کتاب و سنت کا پرچم بلند کرتے رہیں علماء کے لیے ماں بھاگتے لیے فتقہ جاریہ بنتا رہے اور جب کلامت کا دن ہو ودن پھارا ہو جائے عرشوان عرم کہے جاؤ بے جنت میں باہر شروطہ وانگر الحمدللہ